مرحبا مرحبا شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق مرحبا www.شہید اسلام ڈاٹ کوم اجیہ اللذین اصطفاء خصوصاً سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فارض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لكم دینكم وعتممت علیکم نعمتی وعتممت علیکم نعمتی ورزید لکم الاسلام دینہ صدق اللہ علی العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام حضرات بڑی محبت کے ساتھ اور خضو و خشو کے ساتھ بلان دعوات صدر و دفاق فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وَعَلَىٰ آلِ سیدنا و مولانا محمد وَبَارِكُمَ السَّلِّمُ وَسَّلِّ عَلَيْهِ بلان دعوات کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وَعَلَىٰ آلِ سیدنا و مولانا محمد وَبَارِكُمْ السَّلِّمُ وَسَّلِّ عَلَيْهِ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے تِلْكَ الْرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرما دی حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نفس نبوت میں ایک ہیں لیکن درجات کے لحاظ سے کمالات کے لحاظ سے مجزات کے لحاظ سے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مل کر بھی میرے محبوب کی شان کو نہیں پہنچ سکتے یہ ہم سب کا عقیدہ بھی ہے اور ایمان بھی ہے سرکار دعالم فخر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرے محبوب کا خصوصی کمال نبی ہونا نہیں ہے بلکہ خاتمن نبیین ہونا ہے نبی تو آدم بھی ہیں نبی تو شیس بھی ہیں نبی تو نوح بھی ہیں نبی تو ابراہیم بھی ہیں نبی تو یعقوب بھی ہیں نبی تو عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہیں لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پروردگار عالم نے سارے انبیاء میں خصوصی مقام عطا فرمایا وہ ختم نبوت کی وجہ سے عطا فرمایا جتنے نبی آئے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک تاج پہنایا اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو مولا کریم نے اپنے محبوب کو دو تاج پہنائے آدم آیا تو ایک تاج نوح آیا تو ایک تاج جعقوب آیا تو ایک تاج یوسف آیا تو ایک تاج حارون آیا تو ایک تاج موسیٰ آیا تو ایک تاج عیسیٰ آیا تو ایک تاج اپنے محبوب کو پروردگار عالم نے دو تاج عطا فرمائے سارے نبیوں کو نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرمایا اپنے محبوب کو نبوت اور رسالت کا تاج بھی عطا فرمایا اور اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آج میں ابتدائی گفتگو کروں گا اور پھر اللہ نے چاہا اور اللہ نے زندگی رکھی تو سلسلہ وار عقیدہ ختم نبوت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی بیسیت مسلمان کے ہم سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا وہ فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا پندرہ سو برس سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے آج بھی ہے اور قیامت تک ہمارا یہ عقیدہ قائم رہے گا عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جتنے سابقہ بظاہب ہیں کسی مذہب میں ختم نبوت کا عقیدہ موجود نہیں چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم نہیں لہذا ان عدیان کے اندر ختم نبوت کا تصور نہیں اور ختم نبوت کا عقیدہ موجود نہیں ہے یہ صرف اور صرف کملی والے کے دین کا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک پروردگار عالم نے یہ عزاز فرمایا کہ محبوب کے دین کو ختم نبوت کے بنیادی اور آفاقی عقیدے سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا آج اسلام عقیدہ ختم نبوت سے جگمگا رہا ہے اور اس کی دوسری اہمیت کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک سو آیات ختم نبوت سے مروی ہیں اور دو سو احادیث مسئلہ ختم نبوت سے مطلق احادیث کی خطب میں موجود ہیں عقیدہ ختم نبوت کی تیسری اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب مسیلمہ قضاب نے نبوت کا دعا کیا تو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسیلمہ قضاب کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا اور اس جنگ کے اندر جو مسیلمہ قضاب کے ساتھ ہوئی بارہ سو حافظ قرآن صحابہ نے جام شہادت نوش کیا نامسائد حالات تھے بابو صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانیہ تادہ تادہ تھا لیکن اس کے باوجود امیر المومنین ابو بکر صدیق نے کوئی رعایت نہیں برتی ہے اور دو سو اکاون صحابہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جام شہادت نوش فرمایا یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دین کا کتنا بنیادی عقیدہ ہے اللہ پاک فروردگار عالم نے جتنے نبی دنیا کے اندر بھیجے وہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے بھیجے اور مولا کریم نے ضرورت کے مطابق جتنی ہدایت کی ضرورت پڑی اتنا ہدایت کا خزانہ بھیج دیا اور مولا کریم نے دو قسم کے پیغمبر مبوس فرمائے دنیا کے اندر ایک نبی اور ایک رسول ہر رسول نبی ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا یہ کچھ بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں پلے بانتے جائیں یہ کام آئیں گے آپ لیں اور عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی کوشش کریں اس پر اپنا ایمان مختا کریں دو قسم کے پیغمبر اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے نبی اور رسول ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے آپ کو سمجھاتا ہوں ایک بڑی آسان سی مثال سے فوج کے اندر مختلف عوضے ہیں مختلف منصب ہیں کیپٹن ہے میجر ہے برگیڈیر ہے جرنل ہے یہ عوضے ہیں نا ہر میجر ہر برگیڈیر ہر جرنل فوجی ہے لیکن ہر فوجی نہ میجر ہے نہ برگیڈیر ہے نہ جرنل ہے اس طرح اللہ پاک پر مدی گارہ عالم نے جو رسول بھیجے وہ نبی ہے لیکن نبی رسول نہیں ہے کیونکہ رسول میں اللہ نے یہ انتیازی بسو رکھا کہ جتنے رسول آئے ان پر اللہ نے اپنے صحائف اور اپنی کتابیں نازل کی اور ان کا مقصد چاہے نبی ہے اور چاہے صاحبِ کتاب نبی ہے چاہے نبی ہے اور چاہے رسول ہے اب فرق واضح ہو گیا تو پروردگار عالم نے ان کو بھیجا ہے انسانوں کی رشت و ہدایت کے لئے اب جو رسول آئے جو کتابیں لے کر آئے قوموں نے ان کتابوں کے اندر ان صحائف کے اندر ترمیم و اضافہ کیا اپنے مطلب کے لئے یعنی اس قدر ترمیم و اضافہ کر دیا کہ اس اللہ کی کتاب کو حقیقی شکل سے محروم کر دیا اب وہ پیچانی نہیں جاتی کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کا پیغمبر لے کر آیا تھا تو اس کا حلیہ بگاڑ دیا تو اب ضرورت محسوس ہوئی اصلاح کی تو پروردگار عالم نے اور نبی بھیجا جس نے پہلی شریعت کو منسوخ کر دیا اور نئی شریعت نئی تعلیم نئی ہدایت اور نئی کتاب لے کر پیغمبر آیا یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور چلتا 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا جب محبوب صلی اللہ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو اللہ نے اپنے محبوب کو نبی بھی بنایا اور رسول بھی بنایا صاحب کتاب پہ غمبر بھی بنایا اور جیسے کہ میں نے پہلے ارض کیا کہ پروردگار عالم نے درجات و کمالات اور موجزات کی اپنے محبوب پر انتہا کر دی دامن خدرت میں جتنے موجزات تھے سارے انبیاء سے بڑھ کر اپنے محبوب کو دیئے دامن خدرت میں جتنے کمالات تھے سارے انبیاء سے بڑھ کر اپنے محبوب کو دیئے دامن خدرت میں جتنے موجزات تھے سارے انبیاء سے بڑھ کر اپنے محبوب کو دیئے دامن خدرت میں اسی طرح انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جتنا خزانہ تھا وہ سارے کا سارا پربردگارِ عالم نے اپنے محبوب کو منتقل گیا اب آپ کو بنیادی فرق سمجھ آ گیا ہوگا انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے پربردگارِ عالم نے تھوڑا تھوڑا خزانہ حضرتِ عاظم سے جو شروع کیا حضرتِ عیسیٰ تک آیا اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو پھر قیامت تک کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کے لیے جتنا کچھ ہدایت کا سامان تھا مولا کریم نے سارے کا سارا اپنے محبوب کو منتقل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی پربردگارِ عالم نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک اقلی سوال ہے منتقی سوال ہے کہ پربردگارِ عالم نے نبی بھیجے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کتابِ بھیجے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے معلوم یہ ہوا کہ ہر دور میں ہدایت کی ضرورت پڑی ہر دور میں رہنمائی کی ضرورت پڑی آج کے دور کے اندر بھی رہنمائی کی ضرورت ہے ہدایت کی ضرورت ہے تو پھر پربردگارِ عالم نے جو سلسلہ نبوت اور رسالت کا آدم سے شروع کیا تھا وہ اپنے معبوب پر آ کر کیوں ختم کر دیا جب آج بھی ہدایت کی بھی ضرورت ہے رہبری کی بھی ضرورت ہے رہنمائی کی بھی ضرورت ہے تو پھر کیا یہ ختمِ نبوت کا عقیدہ قانونِ فطرت کے خلاف نہیں کہ پربردگارِ عالم نے یہ سلسلہ کیوں ختم کر دیا کیوں بند کر دیا یہ ایک عقلی سوال ہے منطقی سوال ہے ہر آج کے ذہن میں آ سکتا اس کا جواب میں آگے چل کر دوں گا پہلے قرآن کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کیا کہتے ہیں سورتِ مائدہ کی آیت نمبر تین میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی اليوم اکملت لکم دینکم واعکممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ سورتِ مائدہ کی یہ وہ آیت ہے جس میں تکمیل دین کی سند دی گئی ہے تکمیل دین کا سرٹیفکیت دیا گیا ہے اليوم اکملت لکم محبوب اليوم آج کے دن جب یہ سورت نازل ہوئی نا جس دن نازل ہوئی پربردگارِ عالم اس دن کا کہہ رہے ہیں کہ محبوب اليوم آج کے دن محبوب اليوم اکملت لکم دینکم محبوب آج کے دن آپ کا دین مکمل کر دیا گیا اب قرآن کی اس آیتِ قریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے میرے بھائیو کہ پہلے دین مکمل نہیں تھا محبوب کے دور کے اندر بھی جو پربردگارِ عالم تعلیم تعلیم بھیجتے رہے ہدایت بھیجتے رہے ضرورت کے مطابق بھیجتے رہے جب وہ ہدایت والا کام مکمل ہو گیا اور پوری ہدایت پربردگارِ عالم نے اپنے محبوب کے دامن میں ڈال دی اور ہدایت کا سارا خزانہ اپنے محبوب کو منتقل کر دیا تو پھر مولا کریم نے یہ سنت جاری کی اليوم اکملت لکم دینکم کہ محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا اب یہ قرآنِ مجید کی اس آیتِ قریمہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تین سندے دی ہیں اليوم اکملت لکم دینکم کہ آپ کا دین مکمل ہو گیا آگے اتممت علیکم نعمتی اور محبوب ہم نے اپنی نعمت تمام کر دی دو وَرَزِيْتُ لَقْمُ الْإِسْلَامَ الدِّينَ اور محبوب آپ کے لئے ہم نے آپ کا دین پسند کیا تین باتیں اب یہ قرآنِ مجید کی آخری آیت ہے جو بعض مفسرین کا اختلاف بھی ہے لیکن اکثریت مفسرین کی اور علامات یہ آئیت کہ یہ جو آیت ہے یہ قرآنِ مجید کی سب سے آخری آیت ہے حجت البدا پر نازل ہوئی تھی جمعہ کا دن تھا عرفہ تھا اور اثر کا وقت تھا اس ماہ اونٹنی پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے جب وہی آیا کرتی تھی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوا کرتے تو وہی کے بوش سے اونٹنی بیٹھ لیا کرتی اب حج کا موقع ہے جمعہ کا دن ہے عرفہ ہے اثر کا وقت ہے اس لئے بزرگوں نے لکھا کہ جتنے بھی اوقات ہیں اثر کا وقت سب سے افضل وقت ہوتا ہے یہ آیات نازل ہوئی ایک جہودی نے سیدنا فاروق آزم سے یہ کہا تھا کہ میر المومنین آپ کے قرآن میں کیسی آیت ہے اگر وہ آیت ہمیں ملی ہوتی ہمارے پیغمبر پر نازل ہوتی ہم عید مناتے ہیں اس خوشی میں ہم عید مناتے ہیں یعنی اس نے بڑی پتے کی بات کی تھی کیونکہ اس میں تقبیل دین کی سمد ہے کہ محبوب آپ کا دین مکمل کر دیا گیا اس آیت کا اشارہ کیا سوی جب پوچھا سیدنا فاروق آزم نے کہ وہ کون سی آیت ہے تو کہنے لگا وہ آیت اَلْ يَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَا کہ اگر یہ آیت ہمارے پیغمبر پر نازل ہوتی اس کی خوشی میں عید مناتے فاروق آزم نے کہا بھلے بندے اللہ نے ہماری یہ قرآن مجید کی آیت ہی عید کے موقع پر نازل پڑھائی ہے اور صرف عید کے موقع پر نہیں جمعہ کا دن ہے عرفہ کا موقع ہے اثر کا وقت ہے سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ صحابہ کو سنائی نہ آج ہم نے قرآن تو پڑھ لیا ہمیں پتے نہیں کہ قرآن کے معنی کیا ہے قرآن کا مفہوم کیا ہے کہتے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ آج سنائی اتنے خوش ہوئے صحابہ چہرے کمک اٹھے خوشی تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ معنکہ کرنے لگے ایک دوسرے کو مبارک بادے دے رہے کہ اللہ کا شکر آج ہمارا دین مقمل ہو گیا آج دین کامل ہو گیا صحابہ ایک دوسرے کو مبارک بادے دے رہے ہیں مل رہے ہیں معنکے کر رہے ہیں بغلگیر ہو رہے ہیں اور کسی نے آواز لگائی صحابہ کو کہ دیکھو آج ابو بکر خوش نظر نہیں آتے ہیں وہ تو رو رہے ہیں صحابہ نے دیکھا تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے عاشق رسول زارو کتار رو رہے ہیں صحابہ نے پوچھا اے ابو بکر شدید آپ کو خوشی نہیں ہوئی اس آیتِ قریمہ کی کہ آج اللہ نے ہمارا دین مکمل کر دیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی فرما خوشی تو ہوئی ہے ایک یہ آیت ایک اور اشارہ بھی دے رہی ہے جب تم نہیں سمجھتے ابو بکر سمجھتا ہے کہ یہ قرآنِ مجید کی آیت ایک اور اشارہ بھی کر رہی ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو محبوب کے دنیا سے جانے کا وقت بھی آ گیا ہے جنہا جسیرف میں آتا ہے کہ افسی یا اکاسی دن کے بعد سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کا ثانیہ رولما ہوا اور مولا کریم نے سنت دی اس کے اندر اليوم اکملتو لکم کہ مجھے اکمل کا لفظ آگے نہیں جانے دے رہا کہ محبوب ہم نے آپ کا دین اکمل کر دیا مزرگ تو سارے تجمہ کرتے ہیں ہم نے دین مکمل کر دیا لیکن اکمل کا لغوی لفظی معنی مکمل ہونا نہیں بنتا کامل کہتے ہیں جو ہر طرح سے مکمل ہوگی مکمل کا ایک آگے درجہ ہے مکمل کامل اکمل ذرا توجہ رکھیں مکمل کامل اور اکمل آپ نے مکان بنایا جو مکمل ہو گیا اور جب آپ اس میں داخل ہو گئے یہ کامل ہو گیا یہ نشانی ہے کہ اس کے اندر ہر چیز آگئی گیس بھی آگئی پانی بھی آگئی وجلی بھی آگئی فرنیچر بھی آگئی ہر چیزہ کامل ہو گیا تو آئے کامل میں اور اکمل میں فرق ہے کامل اس کو کہتے ہیں جو ہر طرح سے مکمل ہو اور اکمل اس کو کہتے ہیں جو نکتہ کمال کو پہنچا ہوا ذرا بلان نواز سے کیے گا یہ فرق ہے تو مولا کریم نے آیت کریمہ میں اللہ یہ لفظ نہیں لائے گا انہیں دین مکمل کر دیا یا یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کا دین کامل کر دیا نہیں مکمل اور کامل تو کرنا ہی کرنا تھا محبوب ہم نے نکتہ کمال کو پہنچا دیا کہ ایسا دین دنیا میں پیش ہی نہیں کیا جا سکتا کمال تک ہم نے حد کمال تک اس کو پہنچا دیا میں ایک مثال سے آپ کو سنجھا تھا پہلی رات کا چاند آپ دیکھتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں مکمل دوسری رات کا چاند تیسری رات کا چاند چوتھی رات کا چاند پانچویں رات کا چاند خاصا بڑا ہو گیا ہے روشنی بھی دے رہا ہے چھٹی رات کا چاند ساتویں رات کا چاند آٹھویں رات کا چاند نویں رات کا چاند دوسری رات کا چاند اب تو بہت بڑا چاند ہو گیا ہے دوسری رات کا چاند پورے جہان کو روشن کرتا ہے لیکن آپ ماننے کیلئے تیار نہیں کہ مکمل نہیں ہوا ٹھیک ہے گیارویں رات کا چاند بارویں رات کا چاند تیرمی رات کا چاند چودمی رات کا چاند مکمل بھی ہو گیا نکتہ کمال کو بھی بہت گیا تو معلوم یہ ہوا کہ نکتہ کمال وہ چیز ہوتی ہے نکتہ کمال کو پہنچتی ہے جس میں سے آپ کوئی نقص نہ نکال سکے آپ جو چون منات کا چاند ہے کوئی نقص نکال سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم ہے روشنی کے لحاظ سے کتر کے لحاظ سے حجم کے لحاظ سے حسن کے لحاظ سے جمال کے لحاظ سے روشنی کے لحاظ سے نور کے لحاظ سے اب وہ نکتہ کمال کو پہنچ جاتا ہے ہر لحاظ سے وہ کمل ہو جاتا ہے گلاب کا پھول آپ نے دیکھا جب یہ گنچا چکتا ہے پہلے گنچا ہوتا ہے پھول یدن پھول نہیں بنتا پہلے گنچا ہوتا ہے بند یا وہ چکتا ہے پھر تھوڑے تھوڑے پتے باہر آتی ہیں آہستہ آہستہ کھلتا 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 پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پورا گلاب کا پھول ایسے کھل کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے اب اس کی خوشبو آگے دیکھیں اس کی تروتادگی دیکھیں اس کی پنکڑیاں دیکھیں تو اب آپ کہیں گے یہ نکتہ کمال کو پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر گلاب کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور چودھوے رات کے بعد چاند کا زوال شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں تو اسی طرح اللہ پاک پر بردگارِ عالم نے سند دی کہ محبوب اليوم اکملت لکم تینکم کہ محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین کامل کر دیا بلکہ اکمل کر دیا آپ نے اوٹھی بنائی بڑی علی شام بہترین آرکیٹیکٹ بہترین پتھر بہترین ٹائلیں بہترین فرنیچر آپ کے فیصلہ باد میں ماشاءاللہ بڑی کوٹھی ہیں میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کیا فیصلہ باد کی کوئی ایک کوٹھی تاج محل کا مقابلہ کر سکتی ہے کیوں نہیں کیوں نہیں کر سکتی یہ مکمل تو ہے کوٹھی یہ کامل تو ہے کوٹھی یہ اکمل نہیں ہے اکمل وہ ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے تو حیرت میں مبتلا ہو جائے اس لئے پروردگار عالم لفظ لائے اليوم اکملت لکم محبوب آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو نقطہ کمال تک پہنچا دیا اور اس حد تک نقطہ کمال کو پہنچا دیا کہ اگر کوئی شخص آپ کے دین میں نقص نکالنا بھی چاہے تو محبوب آپ کے دین میں سے نقص نہیں نکال سکے یہ دین کیوں اکمل ہے جی تین وجہ سے اس کے تین خوبیاں ہیں تین چیزیں ہیں اس کے اندر پہلی چیز ہے تعلیمات دوسری چیز ہے ارشادات اور تیسری چیز ہے احکامات کہ محبوب ہم نے آپ کو جو دین دیا اور اس دین کے اندر ہم نے جو تین چیزیں دی ہیں جس کی وجہ سے یہ دین اکمل ہوا ہے نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی دین نہ ایسی تعلیم پیش کر سکتا ہے نہ ایسا ارشاد لا سکتا ہے اور نہ ایسا حکم دکھا سکتا ہے ہر لحاظ سے اس کو مکمل کر دیا کامل کر دیا اکمل کر دیا اور دوسری بات اور ہم نے محبوب آپ پر نعمت تمام کر دی کس لحاظ سے دینی طور پر بھی دنیا بھی طور پر بھی اسلام کا غلبہ بھی عطا فرما دیا دین کا غلبہ بھی عطا فرما دیا اور محبوب آپ کو حکومت بھی عطا کر دی دنیا کے خزانے بھی عطا کر دی ہے سوچو میرے بھائیو ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو حجاز مقدس لے چلتا کہ ذرا سوچو کہ جب محبوب کو تاج رحوت پہنایا گیا ہرا کی تنہائش محبوب نکلے پہلی وہی لے کر اور جب محبوب نے مکہ کے بازار میں کھڑے ہو کر کہا قولو لا الہ اللہ تو پھر میرے محبوب کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا کیسے کیسے مسائف کیسی کیسی آزمائشیں کیسی کیسی تکلیفیں اور میرے محبوب کا تو اپنا فرمان ہے کہ راہ حق کے اندر آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبروں کو آزمایا گیا فرمایا راہ حق کے اندر جتنا مجھ کو آزمایا گیا جتنا مجھ کو ستایا گیا جتنا مجھ کو تڑپایا گیا جتنا مجھ کو رولایا گیا اللہ کے کسی نبیر رسول اور پیغمبر کو اتنا نہیں ستایا گیا پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ایک چھوٹی سی جمعیت عطا فرمائی چھوٹی سی جمعیت اور وہ جمعیت بھی مشتملہ غربہ پر مساقین پر کوئی فنڈ نہیں کوئی جماعت نہیں کوئی وسائل نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں ہے چھپ کے نماز پڑھتے ہیں چھپ کے آزان دیتے ہیں چھپ کے تلاوت ہوتی ہے چھپ کے دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے وَرَزِيطُ الْاقُبُ الْاِسْلَامَ دِینَةَ ہم نے آپ کے دین کو آپ کے دین کو محبوب پسند کیا اور پسند کرنے سے پہلے نعمت کو تمام کیا کہ محبوب ایک یہ وقت ہے کہ تُو سرِ عام آزان نہیں دے سکتا تلاوت نہیں کر سکتا قرآن نہیں پڑھ سکتا دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا راہوں میں کڑھتے بھی چاہی جاتے ہیں سرِ اکنس میں خاند پھنکی جاتی ہے شائر غبی پاغل نعوذ باللہ نجانے کیا کیا القاب ملتے ہیں جو میرے محبوب تک قلبوں پڑھتا ہے کورے برسائے جاتے ہیں مارا جاتا ہے ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے ایک یہ وقت ہے کہ دین کا کام چھپتے ہو رہا ہے اور ایک یہ وقت ہے کہ میرا محبوب بلال کو کہتا ہے کہ بلال چھڑ جا بیت اللہ کی چھت پر کس طرح پر مورنگارِ عالم نے محبوب کے دین کو سر بلد کیا ایک وہ وقت ہے اور ایک یہ وقت ہے کہ محبوب محبوب اپنے بلال حدشی کو غلام کو کہتے کہ چڑ جا بیت اللہ کی چھت میں بلال مظلومیت کے دن چھٹ گئے اے بلال خضا کے دن چھٹ گئے بہار کے دن آگئے ذرا آذان اس طرح دے کبھی میں تجھ کو کہا کرتا تھا کہ بلال آذان آہستہ دینا تیری آواز دارِ ارکم کے مکان اور دیواروں سے بہر نہ جائے بلال آج میں کہتا ہوں کہ بھی آذان اس طرح دے کہ پورا مکہ تیری آذان سے گونج اٹھے ایک میرے بھائیو وہ وقت اور ایک میرے بھائیو یہ وقت اور ایک وقت آج کا کہ آج مشرق لے لو مغرب لے لو شمال لے لو جنوب لے لو خدا کی قسم جہاں جہاں خدا کا نام گونج رہا ہے میرے مصطفیٰ کا نام بھی گونج رہا ہے آج دنیا کا کون سا کونہ اور کون سا گوشہ ہے جہاں یہ کلمہ متعرف نہیں ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ مشرق میں چلے جاؤ یہی کلمہ مغرب میں چلے جاؤ یہی کلمہ شمال میں چلے جاؤ یہی کلمہ جنوب میں چلے جاؤ یہی کلمہ امریکہ میں چلے جاؤ یہی کلمہ افریقہ میں چلے جاؤ یہی کلمہ ہولینڈ میں چلے جاؤ یہی کلمہ ہولینڈ میں چلے جاؤ یہی کلمہ جاپان میں چلے جاؤ یہی کلمہ دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ کسی کونے گوشے میں چلے جاؤ یہی کلمہ ہے اور یہی میرے محبوب کا دین ہے تو اللہ پاک پر مردگارِ عارم نے فضا ستھ فرمایا وَعَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ محبوب ہم نے نعمت تمام کر دی یہ دین کے لحاظ سے غلبہ عطا فرمایا مولا کریم نے دینی طور پر دنیاوی طور پر دونوں طرح اپنے محبوب کو غلبہ بھی عطا فرمایا برطری بھی عطا فرمایا وہ جمعیت چھوٹی سی جس کو لے کر مدینے میں آئے دیکھو پھر مردگارِ عالم نے کس طرح اس نعمت کے اندر برکت ڈالی تمام کرنے کے لئے اس نعمت کو تمام کرنے کے لئے بھکش طرح برکت ڈالی کہ بذر میں تین سو تیرہ اہد میں سات سو حرین میں چودہ سو مکہ فتح ہوتا ہے تو ایک لاکھ بیس ہزار حجت البدہ کے موقع پہ صحابہ کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار ہے دنیا کے اندر نبی بھی ایک لاکھ بیس ہزار آئے اللہ پاک بربودگارِ عالم نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے پھر اس مدینے کے اندر ایک چھوٹی سی حقومت قائم ہوتی ہے پھر وہ بڑھتی ہے بڑھتی ہے مدینے سے باہر نکلتی ہے اللہ پاک بربودگارِ عالم نے وعدہ جو عطا فرما دیا تھا نا وہ کہاں بدر اور کہاں فتح مکہ کہاں وہ اکڑی ہوئی گردنیں جو آئے تھے تین سو تیرہ کو مارنے کے لیے تباہ و برباد کرنے کے لیے نشت و نابوس کرنے کے لیے ایک وہ وقت ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ مساکین اور غربہ جب مکہ میں تاخل ہوتے ہیں تو مکہ کے سردانوں کی اکڑی ہوئی گردنیں جھکی ہوئی ہیں وہ جخورت وہ تقبر وہ غرور وہ گمنت خاک میں ملا ہوا ہے کیا فرمایا محبوب نے کہ میں چاہوں تو تمہاری گردنیں اڑا سکتا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت خدا کی کا ہم روک بھی نہیں سکتی تھی اگر محبوب چاہتے مکہ کے ان فرانوں کی نمرودوں کی گردنیں اڑانا چاہتے تو دنیا کی کوئی طاقت مضاحمت کرنے والی نہیں تھی اگر فضا کے میری شان رحیمی کے خلاف ہے یا میری رحمت کے خلاف ہے میں شفی المذنبین بن کے آیا میں رحمت للعالمین بن کے آیا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور تیسری بات اللہ پاک فروردگارِ عالم نے اس آیت کے اندر وَرَزِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ الدِّيْنَا کہ محبوب تمام عدیان میں ہم نے آپ کے دین کو پسند کیا اب آپ اندازہ کریں کہ جس دین کو اللہ پسند کر رہا ہے وہ ناکس ہو سکتا ہے وہ نامکمل ہو سکتا ہے وہ ادھورہ ہو سکتا ہے اللہ کی پسند کامل اور اکمل ہے اور اس کو پسند کیوں کیا اللہ نے اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے ہُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ پھر وعدہ فرما لِيُزْهِرَهُ وَالدِّينِ كُلِّهِ وہی اللہ جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور سچے دین کے ساتھ بھیجا دو باتیں کہیں رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور سچے دین کے ساتھ بھیجا اور وہاں پر بھی وعدہ کیا کہ محبوب میرا توی سے وعدہ ہے کہ تیرے دین کو سارے دینوں پر غالب لا کے رہوں گا اب غلبے کی وجہ کیا ہے دو چیزیں جامعیت اور اکملیت چونکہ یہ دین جامعیت ہے اس کے درد اور اکملیت ہے جیسے کہ میں نے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا اس لیے یہ دین سارے عدیان پر غلبے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اللہ کا وضع اپنا ہے وہ وضع اپنی جگہ اللہ کا لیکن اس دین کے اندر بھی کوالتی ہے یہ نہیں بھولنا ایک پہلوان دوسرے پہلوان پر اس وقت تک برطری حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس پہلوان کے اندر تین چیزیں نہ ہوں طاقت ٹکنیک تجربہ دو پہلوان جب اکھاڑے میں اترتے ہیں تو وہ پہلوان کامیاب ہوگا دونوں میں جس میں طاقت زیادہ ہے جس میں تکنیک ہے اور جس میں تجربہ ہے وہ کامیاب ہوگا وہ غالب آئے آج کل کرکٹ کا دور ہے تو کرکٹ کی ٹیم کے اندر بھی تین چیزوں کی ضرورت ہے تین بلکہ چار چیزوں کی ضرورت ہے بیٹنگ کی ضرورت ہے بالنگ کی ضرورت ہے فیلنگ کی ضرورت ہے کیپنگ کی ضرورت ہے جس تین کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہوں گی وہ تین دوسری تین پر سبقت حاصل کرے گی جیت سکے گی ٹھیک ہے میری بات اسی طرح اللہ پاک پر مردگارِ عالم نے جو اپنے دین کے غلبے کا وعدہ کیا ہے وہ یوں ہی وعدہ نہیں کیا پر مردگارِ عالم نے اس لیے کہ اس دین کے اندر کوالٹی ہے اس دین کے اندر وہ اصحاب ہیں اس دین کے اندر وہ کمالات ہیں جو سارے دینوں پر یہ دین غالبا کرے گا محبوب کو اللہ نے جو دین حطاب فرمایا اس دین کے سارے شعبوں کے اندر جامعیت بھی ہے اکملیت بھی ہے اب دیکھیں میرے بھائیو ہمارے اہم شاعر چار ہیں ذرا توجہ سے بات سن لیں آج کیونکہ ابتدائی باتیں میں حضرت کر رہا ہوں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم مسلمانوں کے شاعر بڑے وہ چار ہیں پلے باندھ لینا نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین کعبہ نمبر چار اور قرآن اب دیکھو جامعیت کے لحاظ سے اور اکملیت کے لحاظ سے یہ چاروں شاعر ان کی ذرا اہمیت اور مقام دیکھو کیا ہے توحید ہم جس کو اپنا رب کہتے ہیں جس کو ہم رب مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ہمارا رب رب العالمین ہے جامعیت دیکھو اکملیت دیکھو ہمارا رب ایک ذلے کا رب نہیں ہے ہمارا رب ایک ملک کا رب نہیں ہے ہمارا رب ایک صوبے کا رب نہیں ہے ہمارا رب ایک ملک کا رب نہیں ہے ہمارا رب ایک علاقے اور خطے کا رب نہیں ہے بلکہ ہم اس رب کو رب مانتے ہیں جو رب العالمین ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے اسی طرف جس کو ہم رسول مانتے ہیں وہ ایسا رسول ہے رحمت اللہ علمین ہے وہ کسی ایک ملک کا نبی نہیں ایک علاقے کا نبی نہیں ایک خطے کا نبی نہیں ہے بلکہ وہ سارے جہانوں کے رئیے رحمت برا کے بھیجا گیا اسی طرح میرے بھائیو ہمارا تیسرا اہم شعار کی قابہ ہے اور ہمارا قابہ وہ ہے جس کو ہم قبلت العالمین کہتے ہیں سارے جہانوں کا عالموں کا وہ قبلہ ہے اور چوتھا شعار ہے قرآن حدل العالمین مولا نے اس کو بھی ہدایت بنا کے بھیجا ہے تو سارے عالموں کے لئے ہدایت بنا کے بھیجا ہمارا خدا سارے جہانوں کا خدا ہمارا رسول سارے جہانوں کا رسول ہمارا قبلہ سارے عالموں کا قبلہ ہمارا قرآن سارے عالموں اور جہانوں کے لئے قرآن کو بھیجا گیا ہدایت کی یہ چار شاعر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے آپ میرے خیال مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں نے آپ کو ختم نبوت سمجھانی ہے اور اس پر تفصیلی جو بحث اور گفتگو ہوگی وہ آئندہ آنے والے جمعہ میں ہوگی پھر برکت کے لئے دہرا دیں ہمارا رب رب العالمی کیا بھائی ہمارے خدا کے بعد کوئی زلی بروزی خدا ہے ہمارے رسول کے بعد کوئی زلی بروزی رسول ہے کیا ہمارے قعبہ کے بعد ہمارے قبلے کے بعد کوئی زلی بروزی قبلہ قعبہ ہے کیا ہمارے قرآن کے بعد کوئی زلی بروزی تشریح غیر تشریح امتی غیر امتی قرآن ہے اگر ہمارے خدا کے بعد کوئی زلی بروزی خدا نہیں اگر ہمارے رسول کے بعد کوئی زلی رسول نہیں اگر ہمارے قعبہ کے بعد کوئی زلی قعبہ نہیں اگر ہمارے قرآن کے بعد کوئی زلی قرآن نہیں تو خدا کی قسم میرے محبوب کے بعد کسی قسم کا زلی بروزی تشریح غیر تشریح غیر امتی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا اور عقیدہ ختم نقوت کے میرے بھائیوں سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے قرآن کی دو صفتیں ہیں جو کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہیں ایک تو قرآن غیر متبدل ہے اور دوسرا قرآن محفوظ ہے غیر متبدل سے مراد ہے کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی اور محفوظ ہے کہ پربردگار عالم نے خود وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ محبوب اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے جو ہے اب جو قرآن ہے یہ قیامت کے لئے صاحبِ قرآن کی نبوت اور رسالتی قیامت تک کے لئے یہ ہدایت کا خزانہ قیامت تک کے لئے میرے بھائیو سیدھی بات ہے قرآن ختمِ نبوت کا فیصلہ کرتا ہے یہ خاتمِ کتاب ہے کہ اگر قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں تو میرے محبوب کے بعد نبی کوئی نہیں ہے میرے محبوب کے بعد رسول اور پیغمبر کوئی نہیں ہے اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ کیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک مولا نے جو نبوت کا سلسلہ جاری کیا آدم نے جاری کیا اور محبوب پر ختم کیا کیا اس کو ختم کر دینا یہ قانونِ فطرت کے منافع نہیں یہی بات میں رہے منطقی سوال اٹھتا ہے کہ ہدایت کی ابھی ضرورت رہنمائی کی ابھی ضرورت تو پروردگارِ آدم نے جو نبوت کا سلسلہ آدم سے شروع کیا وہ محبوب کی ذات پر کیوں ختم کیا وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تھا عقل یہ کہتی ہے منطق یہ کہتا ہے لیکن اگر آپ عقیدہ ختمِ نبوت کا جائزہ لیں تجزیہ کریں غور کریں سکر کریں تو معلوم یہ ہوگا ثابت یہ ہوگا کہ جو سلسلہ آدم سے شروع ہوا نبوت کا اللہ نے اس کو اپنے محبوب پر جو ختم کیا ہے وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے فطرت کے این مطابق ہے وہ خلاف فطرت نہیں ہے خلاف قانون نہیں ہے فطرت کے قانون کے خلاف نہیں ہے آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے آپ نے اس کو کپڑے پہنائے بچہ سال کا ہو گیا کہ آپ پہلے دن والے کپڑے بچے کو پورے آئیں گے حضرت بلند آواز سے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میری بات کو آپ نے سمجھ لیا آج کیونکہ بنیادی بات تھی نا آپ نے پہلے دن بچے کو جو کپڑے پینائے بچہ سال کا ہو گیا پہلے کپڑے ختم بچہ دو سال کا ہو گیا پہلے کپڑے ختم بچہ پانچ سال کا ہو گیا پہلے کپڑے پورے آئیں گے نہیں آئیں گے کیوں وہ نہیں آئیں گے جسم بڑھ رہا ہے کپڑے نہیں چھوٹے ہو رہے جسم بڑھ رہا ہے بچہ دس سال کا ہو گیا پہلے کپڑے ختم منصوب تل آدم زایا بچہ پندرہ برس کا ہو گیا پہلے کپڑے ختم بچہ بیس سال کا ہو گیا پہلے کپڑے ختم بچہ پچیس برس کا ہو گیا پہلے کپڑے ختم بچہ وہی پہلے دن والا تیس سال کا گبرو جوان بن گیا اب جو اس کو آپ نے کپڑے پہنائے اب وہ ہو گیا چالیس سال کا اب ہو گیا پچاس سال کا اب وہ ہو گیا ساتھ بھالکا بڑھو ایمان سے انصاف سے کرو کہ وہ تیس سال بنا دی بات باقی دنگی کام آئے گا کیوں ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ جسم نے جتنا بڑھنا تھا پچیس یا تیس سال کی عمر تک جسم بڑھتا ہے اس کے بعد جسم بھیلتا ہے یہ حد ہے تو پچیس اور تیس سال ہب عمر ہے بڑھنے کی جسم کی تو پچیس سال میں جو لباس اس کو پینا دیا اب اس کے بعد اس کے جسم کا زوال ہے جسم بڑھے گا نہیں جتنا بڑھنا تھا وہ جسم بڑھ چکا اب جو کپڑا اس کو پینایں گے اب جو لباس اس کو پینایں گے وہ اس کو باقی ساری زندگی کام آ سکتا ہے اس طرح میرے بھائیوں نبی آتے رہے شریعتیں آتی رہیں تغام آتے رہے ہدایت آتی رہی تعلیم آتی رہی شریعت آتی رہی جسم بڑھتا رہا ضرورت بڑھتی رہی وہ قلعظم ہوتے رہے یہاں تک کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو اب اللہ پاک پر مردگار عالم نے داونِ قدرت میں ہدایت کا جتنا خزانہ تھا قیامت تک کے انسانوں کے لئے اپنے محبوب کو عطا کر دیا اب وہ ساری زندگی وہی اب وہ قیامت تک کے لئے وہ ہدایت وہی کام آئے گا تو میرے بھائیوں ختم نبوت کا عقیدہ یہ بنیادی عقیدہ ہے جتنے نبی دنیا کے اندر آتے تھے یہ باعثِ رحمت بھی ہے ختم نبوت کا عقیدہ انسانوں کے لئے باعثِ رحمت اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے جب کوئی نبی آتا تھا قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتیا کچھ مانتے تھے کچھ انکار کر دیتے تھے اب جو مانتے تھے وہ تو صاحبِ ایمان ٹھہرے اور جو نہیں مانتے تھے وہ بے ایمان ہو جاتے تھے کیونکہ اللہ کے سچے نبی کا اقرار ایمان ہے اور اس کا انکار کفر ہے اب جو سچا نبی آیا تو اس کا انکار کرنے والے وہ کافر ہو گئے تو اب ہر نبی جو آیا اللہ کا بھیجا ہوا ہنگریز کا بھیجا ہوا نہیں اللہ کا بھیجا ہوا جو نبی آیا اس نے نبوت کا اعلان کیا قوم دو حصوں میں بڑھ جاتی تھی قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی کچھ ایمان لے آتے تھے اور کچھ ایمان نہیں لاتے تھے جب محبوب آیا تو اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا کہ اے میرے بندوں اب تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں میرے بعد میرے محبوب کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہے اب ایک پر ایمان لے آؤ اب تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں اسی کے غلام بن جاؤ اسی کے امتی بن جاؤ اسی کے در پہ آ جاؤ اسی کا کلمہ اختیار کر لو تو اللہ پاک پر اردگار عالم نے ختم نبوت کو انسانوں کے لیے باعث سے رحمت اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ سلسلہ وار ہر جمعہ ختم نبوت پر بیان ہوگا شہید اسلام ڈانٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف ردیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور مصبتہ خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پر بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمد تاس علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ بات جلے شانوں نے قرآن کریم محلال کر دیا فرمایا قل عطیر اللہ والرسول